ملک کی سولمی قومی اسیملی کا پہلا اجلاس دو سو اٹھاسی ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر راجہ پرویز اشرف نے ارکان سے حلف لیا حلف ورداری سے قبل اور بعد میں عراقین کا شور شرابہ رول آف میمبرز پر دس اخت کے دوران بھی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی گیلری سے نارے بازی پر عمر ایوب کی سپیکر سے شکایت راجہ پرویز اشرف کی نارے بازی کرنے والوں کو باہر نکالنے کی تنبیق قومی اسیملی جلاس کے دوران سننے اتحاد کانسل کا ہنگامہ فاجہ عاصف کو خطاب سے رکنے کی کوشش مسلسل نارے بازی عمر ایوب نے مخصوص نشستوں کا معاملہ اٹھایا پریسٹو گوھر نے ایک سو اسی نشستیں جیتنے کا دعویٰ کیا فاجہ عاصف بولے لگے کہ تو ارکان نے شور مچا دیا سپیکر بار بار چپ رہنے کی تنبیق کرتے رہے کہا صرف اپنی بات نہ کرے دوسروں کی بھی سنے شور شرابہ نہ رکا تو اجلاس کل صبح دس ویڈے تک ملتوی کر دیا قومی اسیملی کا سپیکر کون؟ ایوان فیصلہ کل کرے گا نور لکھایا سادک نے سپیکر پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہنی دابٹی سپیکر کے لیے کاغذات جمع کرا دیئے سنی اتحاد کانسل نے سپیکر کے لیے آمن جوگر دابٹی سپیکر کے لیے جنید اکبر خان کو میدان میں ادار دیا پولانا فضل الرحمن کا قومی اسیملی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ سپیکر دابٹی سپیکر اور وزیراسن کے انتخابات کے بائی کاؤت کا اعلان پی ٹائس ملکہ رہت اجواج کا انڈیا دے دیا کہا یہ اسیملی تو نہیں کوئی اور شید ہے پانچ سال پورے کرتی نظر نہیں آتی سنی اتحاد کانسل کے باہر بابر سلیم سواتی خیبر پختون کا اسیملی کے سپیکر سرئیہ بی بی دابٹی سپیکر منتخب عہدے کا حلف اٹھا لیا بابر سلیم سواتی نے 89 ووٹ حاصل کیے مدے مقابل پیپلس پاہتی کے احسان انلہا خان 17 ووٹ لے سکے دابٹی سپیکر کے لیے سرئیہ بی بی کو 87 ووٹ ملے پی ٹائے پی کے اربا وزیم نے 19 ووٹ دی جے جوائی کے انتخابی عمل کا بائی کورٹ نون لیکی عبدالخالق اچھک زعیب علا مقابلہ بلوچستان اسیملی کے سپیکر منتخب پیپلس پارٹی کی غزالہ گولہ دابٹی سپیکر بن گئی صبح اسیملی جلاس میں عہدوں کا حلف اٹھا لیا دونوں کے مقابل کسی نے کا اقصاد جمع نہیں کرائی نواز شریف اور شہباز شریف کی آئیم اف کو تحریک انصاف کے خط تھی نظمر نواز شریف بولے ایسا خط وہی لکھ سکتے ہیں یہی ان کا وطیرہ ہے کوئی اور جماعت یا فرد ایسا نہیں کر سکتے شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹائے نے آئیم اف پیگرم کو سبوتاش کرنے کے لیے خط لکھا پلوچستان میں تیز ورسات سے مشکلات کلابداللہ اور کونوں میں بادل پر اسپڑے ندینالے بھی پھر گئے گلیاں محلے پانی پانی ہو گئے کوادر میں رین ایمرجنسی نافذ بیشتر مقامات پر کئی کئی فوت پانی موجود پاک واج انتظامیہ اندادی کاروائیوں میں مسجور حسے وفراد کے انخلاق خوراک اور عدویات کی فراہمی محکمہ وسمیات کے مطابق اگلے دو روز وزید بارش اور پہاڑوں کا برخباری کا امکان ہوئی بارش کے تیز سسٹم نے سندھ کا رکھ کر دیا آج واد کمور شہداد کو جیک وابات لارکانہ شکارپور کشمور گھوٹکی سکھر اور دادو میں گرہ چمر کے ساتھ بارش کا امکان حیدرہ بہت میرپورخاس جامشوروں عمر کوٹ میں بھی موسیلہ دھار برسات ود پر کے کراچی میں بھی کل سب سے موسیلہ دھار بارش کی پیشکوئی ماہی گیروں کو دو مارچ تک سمندر میں نا جانے کی ہیڈایت کراچی میں بارش سے قبل حکومت اور انتظامیہ متحارک وزیرالحسن کے زیر صدارت اجلاس میں میر مرتضی وحاب کی وزریاں ویڈیو لنک شکھے کل تمام دفاتر میں ہاف دی دینے پر اتفاق مرتضی وحاب بولے شہری دو بجے گھر روانہ ہو جائیں غیر ضروری نقل حرکت سے گریز کریں ہر ممکنہ صورتحال سے نمرنے کے لئے تیار ہیں تمام چاوٹن پوائنٹس کی صفائی جاری ہے دینا چاہتے ہیں اور وہ آرڈینس صرف آئے گی نہیں دیکھنے کے لئے شو بلکہ وہ آرڈینس جب آئے گی تو اس کے لئے بہت سارے گفٹس ہیں بہت سارے پرائزز ہیں اور کتنے اچھے گفٹس ہیں بہت بڑے بڑے گفٹس ہیں اچھا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پلوٹ بھی ہے بول لا رہا ہے سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن ساہر لودھی بول فیملی کا حصہ بن گئے رمضان ٹرانسمیشن پیش کریں گے شو میں آئیں ٹھیرو این آباد پائیں گھر بنانے کے خواب کی تابیر پائیں ساہر لودھی کا کہنا تھا کہ پرگرام کے ذریعے پیغام دیں گے مل کر چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے